بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک دن میرا والپنڈی کے ایک ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے گیا وہاں دو ٹیبل چھوڑ کر ایک ادھر عمر بڑا میاں اور ان کی بوڑی محبوبہ بھی بیٹھی تھی اس دور ایک نہایتی ڈیسٹینٹ اور خوش شکل بھائی صاحب ہوتل میں داخل ہوئے اور واش بیسن پر ہاتھ دھو کر کچھ فاصلے پر ان کے برابر والی ٹیبل پر بیٹھ گئے چونکہ ہم نے اپنے کھانے کا آرڈر پہلے ہی دے دیا تھا تو اس لئے ہم کھانے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک اس صاحب کے موبائل پر فون کی بیل بجی جس کے بعد وہ قدرتاً انچی آواز موبائل پر کسی سے بات کرنے لگا تھا ان کی بات کرنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ان کو اللہ نے کوئی بہت بڑی خوشی سے نوازا تھا اور پھر موبائل پر بات ختم کرنے کے بعد وہ وہاں پر موجود سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں بولے خواتینوں و حضرات آج میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے اور اس خوشی میں میں آپ سب کو متن گڑائی کھلاؤں گا میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے جا کر انہیں مبارک بات دی اور کہا کہ بھائی ہم نے تو اپنے کھانے کا آرڈر پہلے ہی دے دیا ہے یہ سنتے ہی انہوں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے اس خوشی میں آپ کے کھانے کا بل میں ادا کروں گا اور پھر انہوں نے وہاں پر موجودہ باقی سب لوگوں کو پشمول ان بوڑے میاں جی اور ان کی بڑیا کے لیے متن کڑائی کا آرڈر کیا اور سب کا بل ادا کر کے اپنا کھانا کھا کر خوشی خوشی چلے گئے چند دنوں کے بعد میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک سینما گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہیں سا وہاں پر ایک پانچ سال کے بچے کے ہمراہ ٹکٹ کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے تھے میں اپنے دوست سے نظر بچا کر ان کے پاس پہنچا جوں ہی انہوں نے مجھے دیکھا دیکھتے ہی مجھے پیچان گیا اور مسکرانے لگے بارحال سلام دعا کے بعد میں نے تنزیہ کہا کہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا تو چند ہی دنوں میں اتنا بڑا ہو گیا ہے میری بات سن کر انہوں نے کہا بھائی چھوڑو اس بات کو یہ بڑی عجیب کہانی ہے پھر کسی دن ملو گے تو بتاؤں گا جب انہوں نے یہ کہا تو میرے تجسس اور بھی بڑھ گیا اور میں نے اسرار کیا کہ وہ مجھے یہ عجیب کہانی ابھی بتائیں آخر میرے بہت اسرار پر انہوں نے مجھے بات بتائی اس کے بعد میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگا اور اس کا مقام میری نظروں میں قدرتن بہت بلند ہو گیا دوستو انہوں نے بتایا کہ اس دن جب میں ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو ہاتھ دھونے کے لیے واش بیشن کی طرف گیا اور دھوتے وقت میں نے ان بوڑا میاں بیوی اور بڑی امہ جی کی باتیں سن لی تھی بڑی امہ کہہ رہی تھی کہ آج میرا مٹن کڑائی کھانے کو دیل کر رہا ہے تو اس پر بوڑے میاں نے بہت افسوس زدہ لیجے میں کہا کہ میرے پاس پورے مہینے کے لیے صرف دو ہزار روپے ہیں اگر کڑائی کھائی تو پورے مہینہ کیسے گزرے گا ایسا کرتے ہیں آج دال روٹی کھا لیتے ہیں کڑائی پھر کسی اور دن کھا لیں گے ان صاحب نے کہا کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے موبیل کی بیل بجا کر وہ بیٹے کی پیتائش کا ڈراما کیا تاکہ میں اپنی فرضی خوشی کے وہانے ان کی دل خاموشی خدمت کر سکوں میں نے کہا تو بھائی آپ صرف انہیں بزرگوں کے پیسے دیتے آپ نے خواما خواب باقی سب لوگوں کو کھانا بھی کھلایا اور ان کا بل بھی ادا کیا تو انہوں نے جواب دیا ایسا کر کے بھی میں ان بزرگوں کی عزت نفس مجروب نہیں کرنا چاہتا تھا کسی کی مدد کرو تو ایسے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے